ابھی آج ہی فرانس میں جس طرح کی ریزلٹ سامنا آئے ہیں اس سے پہلے بریٹین میں جو ریزلٹ سامنا آئے اور اس میں بڑی سنگشہ میں مسلم سانست پارلیمنٹ پہنچے کئی کو منتری بھی بنایا گیا تو ایسے میں ہندو وادی سنگتنوں کے ذریعے بھارت میں ایک زبردست پروپیگنڈا یہ پھیلایا گیا اور پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر کہ اب یہ لنڈن کی سڑکوں پر آتنکھ مچائیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اگر ان کی پولٹیکل پاور مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر یہ کسی کو کچھ نہیں سمجھیں گے جس طرح سے بریٹین میں تیش سانست چن کر کے پارلیمنٹ پہنچے ہیں اور ریشی سنکھ جن کو ہندو وادی سنگتن کافی پروجیکٹ کر رہے تھے پردان منطین نردنر موڈی سے ملاقاتوں کے بعد اور ان کو ایک ہندو تک کا چہرہ مان کر کے پوری طرح سے ان کو جتانے کی کامنا کی جا رہی تھی لیکن جس طرح کی ہار وہاں پر ہوئی ہے ریشی سنک کی تو اس سے کہیں نہ کہیں ایک بڑا جھٹکا ہندو وادی سنگتنوں کو لگا ہے آر ایس ایس اور سنگھ اور بی جی پی کو لگا ہے اور جو ایک ایجنڈہ چلا رہے تھے اس میں کہیں نہ کہیں ناکامیات لگی ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیریٹن میں جو مسلم سانسد چن کر کے آئے ہیں اس میں بڑی سنکھیاں ایسی ہیں جو دوبارہ سے چنے گئے ہیں دوبارہ سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے لیکن اس کے پاس ساتھ ہی ساتھ ہاتھ سانسد ایسے ہیں جن کو پہلی بار چنہ گیا اور زیادہ جیتنے والوں میں جو ہے وہ لیور پارٹی ہے اس کے ساتھ ہی پاکستانی مول کی ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو نیاہ منطرہ لے بھی دیا گیا ہے جو ایک بڑی بات جس کو کہا جا رہا ہے کہ بڑی کامیابی ہے وہاں پر جس طرح سے نیاہ منطری بنایا گیا ہے شابانہ محمود کو جو پاکستانی مول کی ہے شابانہ محمود اور انگلینڈ کا نیاہ منطرین کو بنایا گیا ہے دوہزار دس میں برگمم لیڈی وڈ کے لیے سانسد سد سے رہی ہیں دوہزار دس میں برگمم لیڈی وڈ پہلی جیت کے ساتھ وہ رشنارہ علی اور یاسمین کے ساتھ یہ بریٹین میں پہلی مسلم مہلہ سانسد بن گئی تھی وہ اجرائیل ویروڈی اور پاکستانی سمر تک ہیں اس کے ساتھ وہ الگی بی ٹی کیو سمودائے کا سمردھن کرتی ہیں ساتھ ہی لینگنگ بھیدواوں کا بیروڈ بھی کرتی ہیں تو ان کو چنہ گیا ہے اس کے ساتھ ہی آئی ایم آباپ کو وہ تیس کے تیس نام پڑھ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ ہیں جو اس میں جیتے ہیں تیس مسلمان کون ہیں سب سے پہلے محمد یاسین لیور پارٹی سے ان کو دوبارہ چنہ گیا ہے اس کے علاوہ بشرا علی فیمیل ہیں لیور پارٹی سے یہ بھی دوبارہ چنی گئی ہیں تاہیر علی لیور پارٹی سے ریلیکٹیڈ ہیں شبانہ محمود دوبارہ چنی گئی ہیں فیمیل ہیں لیور پارٹی سے ان کو بھی دوبارہ چنہ گیا ہے ایوب خان انڈیپینڈنٹ ہیں نیو پہلی بار چنے گئے ہیں یاسوین خریشی لیور پارٹی سے دوبارہ چنے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی عمران حسین لیور پارٹی سے ریلیکٹیڈ ناز شاہ اختر فیمیل ہیں لیور پارٹی سے دوبارہ چنے گئی ہیں زارہ سلطانہ فیمیل ہیں لیور پارٹی سے دوبارہ چنی گئی ہیں اغبال محمد حسین انڈیپینڈنٹ ہیں پہلی بار ان کو چنہ گیا ہے نوشابہ خان پروین فیمیل ہیں لیور پارٹی سے دوبارہ چنی گئی ہیں زبیر احمد لیبر پارٹی سے پہلی بار چنے گئے ہیں عفظال خان لیبر پارٹی سے ری الیکٹیڈ ہوئے ہیں منچسٹر سے یہ جیتے ہیں اس کے علاوہ ساقب بھٹی کنورزیٹیو پارٹی سے ہیں ان کو دوبارہ چنہ گیا ہے منیرہ ویلسٹن فیمیل ہیں لیبرل ڈیموکریٹ پارٹی سے ہیں ان کو دوبارہ چنہ گیا ہے اس کے علاوہ روسین آلی خان یہ چینٹیلے لیبر پارٹی سے ہیں ری الیکٹیڈ دوبارہ سے چنے گئے ہیں نور غنی فیمیل ہیں کنورڈیٹو پارٹی سے ری الیکٹیڈ اب تسم محمود فیمیل لیور پارٹی میٹا فین بللہ لیور پارٹی سے جو ہے ان کو دوبارہ سے چنا گیا اس کے علاوہ صادق علی پہلی بار چنا گیا ہے لیور پارٹی سے شوکت آدم پٹیل انڈیپینڈنٹ ہے نیو میمبر ہیں روپہ حق آشا لیور پارٹی سے ہیں ان کو دوبارہ چنا گیا اس کے علاوہ آخری جو تیسویں نمبر پہ ہیں وہ عدنان حسین انڈیپینڈنٹ ہیں پہلی بار ان کو چنا گیا ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جس طرح سے تیس ممبر آف پارلیمنٹ پہلے کی سنکیہ بڑھ کر کے پہلے سولہ کے قریب تھی اب یہ تیس ہو گئی ہے تو یہ بڑھ کر کے اب جس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو اس کو لے کر کہیں نہ کہیں بھارت میں سوالات سوشل میڈیا پر کھڑے کیا جا رہے ہیں اور ایک طبقے کو یہ ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ان کو سیاسی طور پر نہیں روکا گیا تو یہ بالکل اسی طرح کے حالات جیسا کہ آپ لنڈن کی سڑکوں میں رمضان کے مہینے میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سڑکوں پر کھل عام نماز عدا کی جاتی ہے ترابی پڑی جاتی ہے حالکہ وہاں پر اس چیز کے لیے عبادت کے لیے بقاعدہ اجازت لی جاتی ہے پرمیشن لی جاتی ہے منیسپیلٹی سے اور اس کے لیے سرکار کی طرف سے بقاعدہ بیریکیٹنگ کی جاتی ہے انتظامات وہاں پر کی جاتے ہیں اور صرف رمضان کے مہینے میں اس طرح کا وہاں پر دیکھنے میں آتا ہے تو ان سامام چیزوں کو لے کر کے بھارت میں بھی سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بھرم پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ جھوٹ پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر مسلمان مضبوط ہو جائے گا سیاسی طور پر دوہزار پچاس تکرگاہ آبادی مسلمانوں کی زیادہ بڑھ جائے گی تو ہندووں کے لیے دیش میں جینا محال ہو جائے گا جو محض ایک پروپگنڈا ہے